ایک شخص نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاتے دیکھ کر کہا کہ اے بڑھیا ساری عمر چرخہ ہی کاتا ہے یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی ہے تو بڑھیا نے جواب دیا بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں میں نے دیکھ لیا ہے تو اچھ شخص نے دوبارہ حیرانگی سے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے اچھ شخص نے کہا مگر اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا موجود ہے بڑھیا بولی دلیل یہ میرا چرخہ ہے اچھ شخص نے پوچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا ہر وقت ہر گھڑی دن رات موجود ہے اور جواب یہ تمہارا چرخہ ہے بڑھیا بولی وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے کے لیے ایک چلانے والے کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورد ان سب کے اتنے اتنے بڑے چرخوں کو چلانے کے لیے کس طرح کسی چلانے والے کی ضرورت نہیں ہوگی پس جس طرح میرے کارٹ کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے اسی طرح زمین و آسمان کے سارے چرخے کو چلانے کے لیے ایک چلانے والا چاہیے اور جب تک چلانے والا اس سارے زمین و آسمان اور کائنات کے چرخے کو چلاتا رہے گا یہ سارے چرخے چلتے رہیں گے اور جب وہ چلانا چھوڑ دے گا تو یہ سارے ٹھہر جائیں گے مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان چاند سورج کو ٹھہرتے نہیں دیکھا تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے ڈیر ویورز یہ جواب سن کر اچھ شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ اچھا بڑیہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو ہیں بڑیہ نے جواب دیا کہ اس ساری کائنات آسمان اور زمین کو چلانے والا ایک ہے تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ اس ساری کائنات زمین اور آسمان کو چلانے والا ایک ہے تو اس بڑیہ نے دوبارہ اس چرخے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہی چرخہ میرے اس دعوے کی دلیل ہے کیونکہ جب میں اس چرخے کو اپنی مرضی سے ایک طرف چلاتی ہوں یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی تب اس حالت میں چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی اور معاملہ دھرم برم ہو جاتا اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر میرا جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہ ہوتا اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف سمت میں چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے پہر جاتا یا ٹوٹ جاتا یا سارے کا سارا نظام تلپٹ یا خراب ہو جاتا اسی وجہ سے کوئی دوسرے چلانے والی نہیں ہے اسی طرح آسمان اور زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا یا چلنے سے پہر جاتا یا ٹوٹ جاتا یا یہ سارے کا سارا سسٹم تباہو برباد ہو جاتا جبکہ ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان اور زمین کے چرخہ کو چلانے والا ایک ہی ہے ڈیر ویورز یہ جواب سن کر وہ شخص اس کائنات کے بنانے والے اور اس کائنات کے بنانے والے کے ایک ہونے کے عقیدے پر گامزن ہو گیا اور اسی طرح وہ خدا کا بندہ بن کر اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی دوستو دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے مگر اس سارے سسٹم کو ان ساری حقیقت کو سمجھنے کے لیے اکل سلیم درکار ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں پر روزمرہ زندگی میں غور کیا کریں تاکہ خدا کی نشانیاں ہم پر ظاہر ہوتی رہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا thank you for watching our videos bye bye